علاقات کی ہے اور بہت سارے اس حوالے سے حضرت خضر کے پیغامات بھی ہیں لیکن میں آج کی مجلس کا موضوع نہیں بدلنا چاہتا تو خلاصہ یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بحثیں اور پھر جو لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ ولی کا رضبہ بلند ہے کہ نبی کا رضبہ بلند ہے اور ولایت کیا ہے ولایت اہل بحث کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہمارے معچرے میں پیر فقیر گھومتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو علیاء خدا کہتے ہیں ان کی بات پورا واقعہ حضرت خضر کا بیان کیا قرآن نے نام نہیں لی بلکہ کیا کہا ہمارے ایک نیک بندہ موسیٰ کو ملا یہ ایک نیک بندے کے اندر چار لفظہ ہیں ایک لفظ خضر ہی ڈال دیتا قرآن تو اور چھوٹا ہو جاتا لیکن نہیں کہا کہ ہم تمہیں یہ بحث میں نہیں الجانا چاہتے ہیں تاریخی واقعات نام اچھا اسکول کے زمانے میں کالج کے زمانے میں ہم لوگوں نے ہسٹری پڑھی تو اس کے اندر سب سے زیادہ یہی چیز ہم لوگوں کو پریشان کرتی تھی اور امتحان میں فیل ہو جاتے تھے باشاہوں کے نام یاد کیجئے ان کے بیٹوں کے نام یاد کیجئے ان کا سنے ولادت یاد کیجئے ان کا سنے وفات یاد کیجئے واقعہ ہم کو پتا ہے ذہن میں ہے نام اور پھر ہمارے زمانے میں تو میٹرک کے اندر یورپ کی ہسٹری بھی تھی اور فرانس کی ہسٹری اور انگلینڈ کی ہسٹری ویلیم اول ویلیم دوم ویلیم سو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا تھا کہ کون سے ویلیم کا واقعہ واقعہ یاد ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹری قرآن یہ نہیں چاہتا قرآن کہتا پیغام دیکھو وہ کون تھے خضر تھے کے نہیں تھے اچھا خضر تھے کے نہیں تھے وہ بحث اپنی جگہ یعنی بات نام کی وہ نبی بھی تھے کے نبی نہیں تھے یہ بھی قرآن نے نہیں کہا بس ایک ہمارا نیک بندہ کیونکہ قرآن ہم کو ان بحثوں میں نہیں الجانا چاہتا جس سے قرآن کتاب عمل بننے کے بجائے ایک ہسٹری کی کتاب بن کے رہ جائے وہ کہتا ہے واقعہ سنو اس کا پیغام لو بس کس کا واقعہ اب دیکھئے اس وقت اسلام اور عیسائیت میں ایک بہت بڑا اختلاف جو شروع سے چلا رہا ہے شروع سے مطلب یہ کہ جب سے قرآن آیا اور آج تک چلا رہا ہے حل نہیں ہوا ایک لفظ ایک لفظ ایک لفظ میں قرآن اس ساری بحث کو ختم کر سکتا ہے لیکن نہیں ختم کی اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے لٹایا اور گلے پہ چھوڑی رکھی وہ بیٹے اسماعیل سے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسحاق تھے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے زبیہ خدا کون ہے اسماعیل ہیں یا حضرت عیساء قرآن کریم نے پورا واقعہ بیان کیا سورہ صافات کے اندر حتی بلغہ ما ہوا صحیح پورا واقعہ ہے میں اس وقت یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی مجلس چھٹی کی رات میں نہیں ہے تو مجھے وقت میں ختم کرنا ہے پورا واقعہ بیان کیا نام نہیں لیا جس کے نتیجے میں یہ بحث آج تک ہے اور ایک آدھ ایک آدھ کسی مسلمان عالم نے بھی حضرت عیساء کی جانب رجحان ظاہر کیا ہے لیکن اسماعیل تھے کہ عیساء سے قرآن کہتا ہے یہ ہسٹری پیغام کیا بنتا ہے کہ کس طرح راہ خدا میں مرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے یہ قرآن پیغام یہ قرآن یہ ساکھ ہو کہ اسماعیل ہو پیغام یہی تو ہے نا کہ باپ نے کہا بیٹا یہ مجھے حکم خدا ملا ہے بیٹے نے کہا ساتا جہدونی انشاءاللہ من السابرین آپ میرے گھڑے پہ چھوڑی چلائیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے اس کا تم سے تعلق ہے نام کا تم سے تعلق نہیں اور ہمارے ہاں تو یقیناً اگر میں زیادہ اس پر بات کروں گا تو لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ ایک نیا عقیدہ لے کے آئے ہیں کیونکہ اس کو عقیدے کا حصہ بنا لیا گیا بہت سوڑ دی لیکن بات جو تھی کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں تاریخی واقعات ضرور بیان کرتا ہے اور اتنے بیان کرتا ہے کہ ایک پہ آئی قرآن میں تاریخ ہے لیکن تاریخ کے واقعے کو بیان کرتا ہے not as a history تاریخ کی طور پر نہیں پیغام کے طور پر کہ ہمارے لیے اس میں کیا مسئل ہے تو اب یہ آئیت جو آئی ہے یہ آئیت یہ بھی بظاہر history کا ایک واقعہ ہم پڑھتے بھی ہیں آئیت سنتے بھی ہیں آئیت دیکھتے بھی ہیں آئیت لفظیں دیکھنا آج کل استعمال ہوتا ہے چونکہ سکرین کے اوپر دعائیں اور قرآنی سورے چلتے رہتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہے وہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو رسول کے زمانے میں آئے تھے نہیں پیغام ہے جیسے آدم کے بیٹوں کا واقعہ تاریخ نہیں ہے ہمارے لیے پیغام ہے جیسے عساق و اسماعیل تاریخ نہیں ہے ہمارے لیے پیغام ہے جیسے خضر تاریخ نہیں ہے ہمارے لیے ایک پیغام ہے پیغام کا مطلب practical life میں ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا اور ہمیں کیا کرنا ہے اب آئیے ترجمہ بارہ منٹ گزر گئے ترجمہ کا لفظ میں نے کہا تھا کہ میں آئیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اب تک ترجمہ نہیں آئے اب ترجمہ شروع ہو رہا ہے آئیت بہت مشہور ہے اور اتنی آہسان ہے آہسان کہ جسے اردو آتی ہے نا اس کے لئے ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں قالت العراب و آمننا یہ سہرہ میں بیٹھنے والے یہ جنگل میں بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قل اے رسول کہہ دو لم تومنو تم ایمان نہیں لائے اب وہی لفظ آیا ہے کہ زبان سے کہہ رہے قالہ زبان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قل اے رسول کہہ دو لم تومنو تم ایمان نہیں لائے سورہ نساء کی بھی ایک آیت اے نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا جس میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ آگے چل کر کسی ایک مجلس میں اس کی تفصیل آئے گی وہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن ذرا سی سورہ حجرات کی آیت سے مناسبت اور وہ یہ ہے کہ لمن قلقیہ علیق السلام جو آدمی آ کر تمہیں سلام کرے لست مومنہ خبردار اس سے یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہوں کسی کے بارے میں اگر وہ کہے کہ میں مومن ہوں تمہیں حق نہیں ہے کہ کہو کہ لست مومنہ تم مومن نہیں ہوں ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے دل کو چیر کے دیکھیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں مگر پیغمبر کو پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے تمہیں یہ اختیار ہے اور تم یہ کہو قل اے رسول کہہ دو یہ قرآن نے نہیں کہا کہ اے رسول یہ آکے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ان کے ایمان کو قبول مت کرو مگر خاموش رہو نہیں خاموش نہیں رہو قل کہہ دو لم تومنہ غلط کہا تم لوگوں نے تم مومن نہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ پھر ہم کیا کہیں اپنے آپ کو بلکل وہ واقعہ جو آٹوے امام کا واقعہ ہے جو دو راتوں کے بعد انشاءاللہ میں بھی مختصر پڑھوں گا مختصر اس لیے کہ یہ واقعہ آج کل بہت پڑھا جاتا ہے اس کا تعلق زیارت سے ظاہرین آئے تھے تو امام نے کہا تم ظاہر نہیں ہو یا اس سے ملتا جلتا ایک لفظ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا وقت نہیں آج کی مجلس کا وقت نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول سے کہا کہہ دو ان سے کوئی لگی لپٹی چھبا کے بات نہ رکھو کہہ دو قل لمتو منو تم مومن نہیں تو وہ کہیں گے پھر ہم کیا ہیں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں کہہ دو کہ نہیں ولیکن قولو اسلمنا ان سے کہو کہ تم مومن نہیں ہو بلکہ قولو تم لوگ یہ کہا کرو ان سے کہا جا رہا ہے یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان اسلام الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے جس کی اہم درین دلیلی آیت اپنے آپ کو مسلمان کہو لیکن اپنے آپ کو مومن نکو ولما یدخل الیمان ایمان فی قلوبکم ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا اور تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے اچھا اب یہ آیت کا ترجمہ ہے وقالت العراب وامن قل لم تو منو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الیمان فی قلوبکم دیکھیں کتنے آسان الفاظ یا یہ کہیے کہ اردو زبان والوں کے لئے کتنے آسان الفاظ اب یہاں پہ دو چیزیں زمنان سن لیجئے پھر اس کی تشریح آئے گی ایمان کی تقاضوں میں پہلی بات اس آیت نے یہ بتایا کہ زبانی ایمان اللہ کو قبول نہیں وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے قالہ کہا جاتا ہے زبان کو کہ دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اصل ایمان وہ ہے جو دل میں آتا ہے زبان والے ایمان نہیں اور دوسری بات یہ آ رہی کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا یعنی خالی دل میں ایمان کا جانا بھی کافی نہیں ہے پورے جسم میں ایمان ہونا چاہیے جو پانچ میں ایمان کی مشہور حدیث ہے لیکن یہ آج کا موضوع نہیں آج کا موضوع اس آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہونا الگ بات ہے مومن ہونا الگ بات مسلمان ہونے کے لیے بے شک اپنی زبان ہلا دینا کافی یا یو پی کی عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم مسلمان اسلام کے لیے زبان کافی اگر ایمان کے لیے زبان کافی نہیں ایمان کچھ اور چیزیں چاہتا ایمان کی ڈیمان کچھ اور ایمان کے ریکوائرمنٹ کچھ اور ایمان کے تقاضے کچھ اور اور ان میں سے اہم ترین چیز سورہ انکبوت کی اس آیت میں آگئی جو میں نے پہلے دن سے یہ کہے کہ تلاوت کی تھی کہ یہ آیت زیادہ سمجھ میں آئے گی جب آپ سورہ خجرات کی آیت سے اس کو ملائیں اور وہ آیت یہ ہے جو دو دن سے ترجمہ ہو رہا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے وہاں سورہ خجرات میں کہا کہ زبانی ایمان قبول نہیں ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ پھر کیا کرنا پھر کون سا ایمان قبول ہے یہ کہا قرآن نے ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں یہ نہیں بتایا آیت بتا رہی کہ ایمان اس وقت دل میں داخل ہوتا ہے جب انسان کا امتحان لیا جائے اور وہ اس میں پاس ہو جائے اور پھر یہ بھی کہا اللہ نے کہ تم کوئی نئے نہیں ہو تم سے پہلے بھی جو جو اپنے آپ کو مومن کہتا چاہے وہ آدم کے زمانے میں ہو کہ نو کے ابراہیم کے موسیٰ کے عیسیٰ کے کسی زمانے میں ہو جس نے اپنے آپ کو مومن کہا لقد فتننا ہم نے اس کا امتحان لیا فَلَيْا لَمَنَ اللَّهُ لَذِنَا سَدَقُوا وَلَيْا لَمَنَ الْقَاظِمِينَ تاکہ سچی اور جھوٹے مومن کا فرق پتا چلے اب یہ خالی آیتوں کا ترجمہ ہے لیکن میرے حساب سے ترجمہ ہی مکمل پیغام واضح کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے ایمان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہوتی اب آئی اس کے بعد بات آگے بڑھے دو دن سے تو بات ذرا سی رکی ہوئی تھی اگرچہ اتنی رکی ہوئی نہیں تھی لیکن بہت ظاہر رکی تھی اب یہاں پر اللہ نے کام تمہارا امتحان لیں گے اچھا اب امتحان کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں یہ بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ جو آیت میں اب تلاوت کروں گا وہ بھی اتنی ہی واضح کم از کم طاہبان ایمان کے لئے تو کیا قرآن نے کہا امتحان لیں گے اچھا اب امتحان کے دو طریقے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک امتحان لیا جائے گا بتایا نہیں جاتا ہے کہ کیا امتحان ہوگا جیسے انٹرویو انٹرویو دینے آدمی جاتا ہے کسی جوب کے لئے اس کو نہیں پتا کیا سوالات ہوں گے پتا نہیں کیا سوال وہ کر لے اور ایک یہ لیکن پہلے سے بتا دیا کہ کیا تمہارا پورا پیپر آؤٹ کر دیا مجھے اگزام بچے دیتے ہیں پورا پیپر آؤٹ کر دیا کہ یہ ہوگا تمہارا امتحان کوئی چیز چھبا کے نہیں رکھی یہاں پیچھو کہ مومن کے ایمان کا امتحان اللہ نے کوئی چیز چھبا کے نہیں رکھی بتا دیا یہ امتحان کیا ہوگا یہ آیت بھی ہر مومن نے سنی ہوئی کل بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا آج بھی میں یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین مصداق یا امپلیٹیشن معصومین کے لئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت ان کے لئے مخصوص ہاں آیت اتحان ان کے لئے مخصوص ہے کوئی غیر نہیں آسکتا امہ سلمہ بھی اگر چادر میں آنا چاہیں تو روک دیا جائے کہ نہیں تمہارا ردبہ بلند ہوگا مگر آیت تطہیر میں نہیں آسکتے آیت مبدت مخصوص ہے اہلِ بیت کے لئے اس میں کوئی غیر نہیں آسکتا انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللذین آمنوا لذین یقیمون صلاة ویتون زکاة وہم را کے ان حالت رکو میں انگوٹی دینے والی آیت مخصوص ہے اہلِ بیت کے لئے اس میں کوئی غیر نہیں آسکتا وہ ساری آیتیں یاد کر لیجئے جو یا کوفے میں داخل ہوتے وقت یا شام میں داخل ہوتے وقت اس بوڑے آدمی کے سامنے چوتھے امام نے تلاوت کی تھی جو اپنی سادگی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھا اللہ نے کیسے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور تمہیں ناکام کیا لیکن وہ دشمن اہلِ بیت نہیں ہے وہ بیچارہ بھولا بھولا یوٹیوب کا یا اس زمانے کے فیس بک کا یا وارس اپ کا سیر جیسا پروپیکنڈا اس نے مان لی تو چوتھے امام نے اس کو آیتیں سنائی نا کہ یہ آیت تم نے سنی یہ سنی یہ سنی یہ سنی اور وہ آیت ہر آیت کے بارے میں کہتے ہیں ہاتھ سنا تو ہے لیکن اس کا تم سے کیا تعلق تو پھر بتایا امام نے تو وہ ساری آیتیں وہ اہلِ بیت کے لیے اس میں غیر نہیں آ سکتا ہے دروازہ بند ہے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا لیکن اور بہت ساری قرآن کی آیتیں جو اہلِ بیت کے حوالے سے آئی ہیں لیکن یہ کہہ کر کہ سب سے پہلے یہ اہلِ بیت کے لیے ہیں اس کے بعد پوری امت کے لیے ہیں جس میں سے ایک آیت میں نے کل تلاوت کی تھی کہا کہ اس کا پہلا مصداق وجعلنا للمتقین امامہ متقین کا امام بناو تو کائنات کے جتنے متقین ہیں ان کے امام بنیں گے اہلِ بیت لیکن اپنے گھر میں جو متقین ہیں ان کی امامت ہم کو کرنا ہے یہ بات کل ہو گئی تھی اسی طرح یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ اَوَلْجُو کربلا ہے نا یہ آیت کربلا میں جتنے امتحان ہیں وہ اس آیت میں جمع ہو گئے نا لیکن یہ آیت سب سے پہلے سب سے بہترین کربلا والوں کے لیے لیکن پیغام قیامت تک کے مومنوں کے لیے اللہ تمہیں بھی آزمائے گا وہی سارے امتحان پیپر بھی اللہ نے آؤٹ کر دیا نمبر ایک خوف ہوتا ہے نا ایک فیزک کا پیپر ہوگا پھر کمیسٹی کا ہوگا پھر مثلا میت کا ہوگا پھر مثلا لٹریچر کا ہوگا پھر انگلیش کا ہوگا یہاں بھی اللہ نے کہا دیکھو خوف پیپر نمبر ٹو بھو پیپر نمبر تھری مال کی کمی پیپر نمبر فور جان دینا پیپر نمبر فائف اولاد دینا اب یہ سورہ انکبوت سورہ خجرات سورہ آل عمران کی تین آیتوں کو ملائیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اشرائی کے اندر آگے کوئی بات کرنے کی خدا حافظ کہہ کے جا سکتا ہوں لیکن مجھے ثواب لینا تو اب یہ تو بتایا اللہ نے کہ جو امتحان ضروری جو آیت سورہ انکبوت کیا اس میں یہ پانچ چیزیں مگر اس میں پھر احادیث کا ایک سلسلہ ہمارے پاس آتا اور جیسا کہ میں دو دن سے ایک اور زمنی بات بھی ارز کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ایک اور موضوع چلا رہا ہوں وہ اصل موضوع ہی کہا اس ساتھ تھا میں نے بار بار کہا کہ یہ باتیں جو میں دو دن کر چکا ہوں اس سے آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں موضوع سے ہٹ کے جا رہا ہوں یہ سب بعد میں آ کر ہمارے موضوع میں مل جائیں گی تو وہ کیا تھا دو دن سے مسئیبت پریشانی ہر مومن کے پاس ہوتی دو حدیثیں ہمارے پاس ہیں ایک حدیث عملی ہے ایک حدیث قولی مولا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں اب بظاہر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا نہ عالم اسلام پر کیونکہ عالم اسلام کے پرابلم بھی مولا کو رولاتے ہیں روئے نا جب حاکم شام معاویہ کے لچکر نے عراق پہ حملہ کیا ایک سرحدی گاؤں میں لوٹ مار کی ایک عیسائی بچی کی پازیب کو چھین کے رہ گیا بچی وہاں رو رہی ہے مولا کوفے میں رو رہے ہیں اب یہ سارے واقعات اگر میں ذرا تفصیل میں گیا تو وقت بھی نہیں رہے گا اور یہ آپ حضرات کی توہین ہے آپ نے زندگی بھر سنیں تو کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا جو عالم اسلام کے لیے غم کا سبب بنے کوئی ایسا ظلم بھی نہیں ہوا جو خود اہلِ بیت پر ہوا مولا رو رہے ہیں اس وقت کی بات ہے جس وقت مولا رو رہے ہیں مولا آپ کیوں رو رہے ہیں دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے تبلیغ کا یہ انداز ہوتا ہے پیغام کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کا مولا نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے اپنی توجہ کو ہٹا چکا جو لفظ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ عربی زبان میں چل جائے گا اردو میں توہین نہ ہو جائے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ارے اللہ کی ساری رضا جس علی نے شبہ حجرت خرید لی ہے رضا ساری یہاں ملے گی اس علی سے اللہ کبھی ناراض ہو سکتا ہے لیکن ایک انداز ہے پیغام کو ذہن میں بٹھانے کہ اللہ نے کہی توجہ تو نہیں اٹھا لی مولا یہ کیسے آپ نے اندازہ لگایا اب معصوم جب کوئی فرمان معصوم کا ہے اس کے دو طریقے ایک کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے جس کا نام ہے علم لدنی اور ایک ہوتا ہے نہیں ظاہری طور پر جو ہم اور آپ بھی جو چیزیں دیکھتے ہیں مولا نے یہاں دوسری چیز گئی کہا تین دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا میرے گھر میں اور مہمان نہ آئے یہ تو ایک نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کی توجہ ہٹ گئی ہے اللہ اپنی رحمت نہیں بھیج رہا ہے مہمان آتا ہے تو رحمت لے کے آتا ہے جاتا ہے تو گھر والوں کی بلائیں لے کے جاتا ہے یہ حدیثیں تو آپ نے بہت سنی اب یہ ہے مولا کا رونا یہ عملا دوسری حدیث ہے جو اصل میں مجھے تفصیل سے پڑھنا تھی لیکن اب آج نہیں پڑھوں گا تفصیل کل آئے گی لیکن جملہ آج سن لی وہ ہے امام کا قول امام فرماتے ہیں لفظ بڑا سخت ہے لیکن سخت لفظ ہے یہ اردو کے اعتبار سے ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہمارے ہاتھ ہو گالی بن گیا لیکن ملعون کا ترجمہ کیا ترجمہ کریں نا عربی لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں ترجمہ ہے کہ رحمت خدا سے دور ہے رحمت خدا سے دور ہے رحمت خدا سے دور وہ آدمی جس کے چالیس دن گزر جائیں اور اس کو کوئی مسئیبت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ نے کہا امتحان لیں گے سورہ اہل امران میں پانچ چیزیں بتائیں لیکن یہ نہیں کہا کہ خالی یہی پانچ چیزیں اور بھی ہیں لیکن اس سب کو جتنی چیزوں سے بھی اللہ امتحان لے گا جمع کیا امام کی اس حدیث کہ چالیس دن میں جس کو ایک مرتبہ بھی امتحان یا آزمائش میں نہ ڈالا جائے دلیل اس بات کی ہے کہ رحمت خدا سے یہ دور اور میں پھر لفظ دور آدموں اور اردو والا اردو والا لفظ ذرا ذہن کو جھنجوڑتا عربی کا لفظ یعنی رحمت خدا سے دور ہے وہ اتنا نہیں جھنجوڑتا ملعون ہے ملعون ہے ملعون لانتی ہے لانتی ہے لانتی وہ آدمی جس کو چالیس دن میں کوئی امتحان نہیں دینا پڑا تو مصیبتیں اور پریشانیاں اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ اس لیے ہے کہ یہ مصیبتیں آپ کے ایمان کو ثابت کرتی ہیں اور یہ مصیبتیں ایمان کو دھکا دیتی ہیں کہاں دلوں کی طرف ابھی زبان پر ہے نا اب یہ زبان کے ایمان کو جیسے آپ کو ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو پانی پیتیں تاکہ یہ پانی جو ہے یہ آپ کے اس ٹیبلٹ کو آپ کے جسم میں داخل کرے اسی طریقے سے ایمان کو دل میں داخل کرنے کا طریقہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تفصیل کلائی یہاں پر ایک حدیث اور آتی ہے ہمارے پاس حضرت دعوت کے حوالے سے ہے لیکن چونکہ امام معصوم نے فرمایا ہم نے حضرت دعوت کی کتاب زبور میں نہیں پڑھا امام نے فرمایا امام نے فرمایا تو یہ حدیث ہمارے لئے ہو گئی کہ اللہ نے دعوت سے کہا کہ اے دعوت سنو جب میں کسی مومن کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو جو میں نے اس کے گھر مصیبت بھیجی ہے وہ تو آنکے رہے گی اب دو طریقے ہوتے ہیں کچھ مومنی یہ حضرت دعوت والی حدیث کا جملہ حضرت دعوت سے اللہ کہہ رہا کہ دو طریقے مصیبت آئے گی مومن رونا گل گرانا فریار ہائی کیا ہو گیا اللہ کے حوالے سے نہیں اپنے حوالے سے کیوں ہمارے گھر میں مصیبت آگئی فلان کے گھر میں کیوں نہیں آئی اور یہ کیا ہوا وہ چیختہ چلاتا رہے گا اس سے مصیبت واپس نہیں جائی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے چیختنے چلانے سے واپس نہیں جاتی ایک کا نام ملک الموت روایت یہ ہے کہ جس گھر میں جاتا ہے گھر والے چیختے ہیں وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ چیختے رو اگر میں اس طرح لوگوں کے چیختنے اور فریاد کرنے سے واپس چلا جاؤ تو ایک آدمی کی رو بھی قبض نہیں کر سکتا ہوں اور دوسری ہے بلہ اور مصیبت جو آپ کے گھر میں آئی اب وہ لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کو بتائے کسی کو بیماری ہے کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے کسی کو رسک کا مسئلہ ہے کسی کو ویزے کا مسئلہ ہے کسی کو خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہے کسی کو شوہر اور بیوی کے اختلاف کا مثلا ہے نا وہ آئے گا وہ آئے کے رہے گا تم چیخو چلا فریاد کرو بال نوچو سر پیٹو کہ یہ کیا ہو گیا کیوں ہو گیا یہ آنکھے رہے گا لیکن اگر تم نے اس مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تو مصیبت تو آئے گی جائے گی نہیں واپس وہ تو ایمان کو دلوں میں داخل کرنے کے لیے آئی ہے وہ جائے گی نہیں جیسے بچپنے میں اب میں نے ٹیبلٹ کی مثال غلط دے دی غلط نہیں دی لیکن اور واضح کر بچپنے میں ہم لوگ انجیکشن سے بہت ڈرہ کرتے اب وہ ہے کہ وہ انجیکشن لگے گا تو دواج اس سے میں جائی وہ ہمارے فائدے کے لیے یہ مصیبت ہمارے دلوں میں ایمان کو انجیک کر رہی تو وہ تو آکے رہے گی لیکن صبر کے ساتھ برداشت کرو گے تو پھر تمہیں اس کا عجر بھی ملے گا اور اگر بے سبری رونا فریاد یہ گل کھلانا ایک اسٹیج خاص طور پر عورتوں میں آتا ہے مردوں میں بھی اب وہ مصیبتوں سے اتنا گھبرا گئے کہ نون مسلم کے پاس جا رہے ہیں جادو کی طرف جا رہے ہیں حرام چیزوں کی جانب جا رہے ہیں کسی طرح پریشانی دور ہو جائے تو کہا کہ مصیبت تو آئے گی اس سے دور نہیں ہوگی میں آج کل کے حالات میں دوسرے مذہب والوں کے مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن عام طور پر جو گندہ علم کرنے والے ہوتے ہیں ان میں مسلمان کم ہوتے ہیں دوسرے زیادہ ان کے پاس جاتی ہیں عورتیں کسی طریقے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے تو کہا پریشانی تو دور نہیں ہوگی وہ تو اللہ نے بھیجی اس کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے کوئی جادوگر ہو چاہے کوئی گندہ علم کرنے والا ہو کوئی کہا چاہے کوئی آمل ہو کوئی بھی ہو مگر اس کی وجہ سے تم نے عجر و ثواب بھی کھو دیا مسئیبت بھی تمہارے پاس آئی اور جو تمہیں اس کے بدلے میں ثواب ملنا تھا وہ بھی گیا اور اگر صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیا تو مسئیبت تو آئے گی لیکن تمہیں عجر و ثواب ملے گا اور اگر صحیح مومن ہے میں نے کہا رہا کہ جو ایمان کو یہ مسئیبت ایمان وہ انجیکشن ہے جو ایمان کو آپ کے جسم میں داخل کر رہا تو اگر زارہ سمجھدار مومن ہے تو وہی جملہ کہے گا جو حضرت عیسیٰ نے سنا انبیاء کو انبیاء کو ایک چیز معلوم کرنے کا بڑا شوق تھا اور وہ یہ تھا کہ جنت میں جہاں ہم رہیں گے نبی نبی کی بات ہو رہی ہے قیام انسان نے ہمارے یہ بعض وجوہات کے بنا پر انبیاء کے ردبے کو بہت گرا دیا گیا یعنی بالکل ایسا لگتا ہے کہ نبی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں نعوذ باللہ وجہ کیا ہوتی ہے وجہ وہی ہوتی ہے جو ہماری قوم کا ایک پرابلم ہے کہ دو ایسی چیزوں کو ٹکرا دیتے ہیں جس میں ٹکراوں کی گنجائشی نہیں نماز کو ٹکرا دیں گے ماتم سے نماز بھی افضل ترین عبادت ہے ماتم بھی مبدت اہل بیت کا ذریعہ لیکن اس طرح ٹکرا دیں گے کہ جیسے جو نمازی ہے تو اس کو ماتمی نہیں ہونا چاہیے جو ماتمی ہے اس کو نمازی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے ہم لوگ بعض وقت ائمہ کا ٹکرا انبیاء سے کر دیتے ہیں کہ فلا نبی کی کوئی حیثیت نہیں فلا نبی کی موجزے کی کوئی حیثیت نہیں فلا نبی کی زندگی کوئی حیثیت نہیں نبی کو اتنا گرا دیتے ہیں حرام ہے کوئی ایسا جملہ کہنا جو کسی نبی کی توہین کو سبب بن زیارت وارثہ میں ہم نے آقا حسین کو انبیاء کا وارث قرار دیا تمام انبیاء کا وارث وہ یہ پیغام ہے عرشبِ جمعہ یاد کرتے رہو کہ حسین کی عظمت اپنی جگہ انبیاء کا ردبہ بھی کم نہیں اب میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جملہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں بعض علاقے کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو کھل کے ہم نہیں بتاتے بعض جگہ پہ ہم کھل کے بتاتے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت اس وقت ہمارا پورا دین جو ہے نا ہنڈر پرسن بات نہیں کر سکتا جرنلائزیشن تو کسی چیز میں بھی ہو تو غلط لیکن ایک خاصا معقول تب اس کا سارا دین جو ہے نا وہ نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے نہ مرجع سے ملتا ہے نہ فقہ سے نہ شریعت اس کا سارا دین ملتا ہے قصیدوں سے اور شاعری سے شاعری عقیدہ تھا ہے شاعری عقیدہ نہیں لیکن ہمارے عقیدے بنتے ہیں شاعروں سے جو بیچارہ شاید قرآن پڑھ بھی نہ سکتا ہو اور وہ جو شیر میں کہہ دیتا اب جیسے ایسا شیر بھی میں نے سنا کہ میں تو موسیٰ سے زیادہ افضل ہوں ان سے تو ایک بار اللہ نے بات کی کوئی طور پہ میں تو مثلا کربلا جاتا ہوں لوگ کہیں گے مولانا یہ شاعری ہے یہ شاعری میں تو ہر آدمی سب کچھ کہتا مگر یہ شاعری آگے چل کے عقیدہ بن جاتا اسی لیے بڑی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے فیلحال یہ میرا موضوع نہیں اور میں نے اس پہ بہت کھل کے دو تین مجالیس پڑھی ہیں جس میں ایسے اشار کی جانب بھی متوجہ کیا لیکن یہاں پہ موضوع کی وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کسی ڈر و خوف کی وجہ سے نہیں تو آجائیے واپس اصل چیز پر یہ انبیاء کا ایک رتبہ بہت بلند رتبہ چنانچہ آپ زیارت ناہیہ میں بھی دیکھیں گے وہاں بھی انبیاء کا تذکر آئے پہلے زیارت وارثہ میں دیکھیں گے وہاں بھی انبیاء کا تذکر آئے ایک رتبہ ہے انبیاء کا تو یہ جو نبی ہے جنت میں کون میرا ساتھی بنے گا میرے پڑوس میں کون رہے گا یہ ایک شوق ہے انبیاء کو اور آپ نے اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ کا واقعہ تو بہت سنا لیکن موضوع کی وجہ سے خلاصہ کر کے وہ بتا دوں گا اصل تو ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ کا واقعہ جنت کا پڑوس پڑوس یہ بہت ایک اہم چیز ہے اسلام کے اندر چنانچہ روایت میں یہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں مومنن کانا اور کافر یعنی تین انسان ایسے ہیں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو تمہیں ان کا حق ادا کرنا یہ لفظ ہے مومنن کانا اور کافرہ جس کے اندر جہاں ایک طرف رشتے دار آتے ہیں والدین سمیتے ہیں اگر ماں ہماری کافرہ بھی ہے تب بھی ہمیں اس کا حق تو ادا کرنا اگر ہمارا بھائی کافر بھی ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا مومنن کانا اور کافرہ میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ خود صلح رحم اپنی جگہ ایک موضوع ہے اور دوسری چیز مہمان جو تمہارے گھر میں مہمان آ رہا ہے مومنن کانا اور کافرہ مہمان کا ایک احترام ہے مہمان کی ایک عزت اب ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم مومن کو احترام دیں اتنا نہ دیں لیکن مہمان کی جو کم سے کم پروٹوکول ہے وہ آپ کو دینا ہے چاہے وہ آنے والا کافر کیوں نہ اور تیسری چیز ہے پڑھوسی اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے پڑھوس میں کوئی غیر مسلم ہے مومنن کانا اور کافرہ آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اس کی عذیت کا سبب بن ہے اور یہاں پہ پھر بہت سنسیٹیف ایشو آ جاتا ہے اب یہ جملہ مجھے کہتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ تو ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے مجھے مولانا اپنا پروموشن کر رہے ہیں لیکن اب عمر کی اس منزل پر ہوں کہ آدھے سے زیادہ تو قبر میں جا چکا ہوں اب کیا میرا پروموشن اور کیا میرا ایڈویٹرائز میں دنیا کے اب ساری دنیا میں جا کے مجلسیں پڑھتا ہوں تو بہت سارے ایسے علاقے بلکہ اب یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ میں پاکستان میں مجلسیں نہیں پڑھتا ہوں لے دیکھیں کہ اشارجہ رہ گیا باقی ساری مجلسیں میری ان علاقوں میں جہاں غیر مسلم زیادہ یہ ہماری عزاداری ان کے لیے باعثِ عذیت بن اچھا بگر کوئی دشمنی میں کہے تو وہ الگ بات ہے میرے تو ہم بات نہیں سنیں گے لیکن جب واقعا ہماری غلطی ہو آپ کے تقریباً ہر ایک کوئی نہ کوئی جاننے والا یورپ امریکہ میں ہوگا غلط جگہ گاڑیاں پارک کرنا کسی غیر مسلم کے گھر کو بلوک کر دینا مجلس کے بعد جو چائے پیتے وے جانا جس کا گھر نظر آیا وہاں کپ پھیکنا ہے ایک پرابلم ہے بجاہ اس کے کہ عزاداری تبلیغ کا ذریعہ بنے عزاداری محلے والوں کے لیے ایک مسئبت بنتی ہے ڈرتے ہیں کہ ان کے دس دن آنے والے ہیں دس دن ہمارے لیے زندگی مسئبت ہو جائی تو جیسا میں نے کہا کہ اگر وہ یہ دشمنی اہلِ بیعت میں کہہ رہے ہیں تو جہنم میں جاں ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں لیکن ہماری اگر کوئی غلطی ہے ایک مجلس کسی کے گھر میں ہوتی ہے پورے پڑوس عزیت میں نے کہا ہے بہت سنسیٹیف موضوع ہے میں اس طرف جانا بھی چاہتا ہوں لیکن آج نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے حدیث یہ کہ پڑوسی جو ہے مومنن کانا اور کافر اس کا ایک حق ہے اور پھر یہاں دو حدیثیں اور سن لیجی پہلی حدیث یہ ہے کہ چار چیزیں مومن کی خوش قسمتی دنیا کے اندر یہ چار چیزیں میں جائیں تو سمجھیں آپ بہت لکی یہ حدیث بھی آدھی تو لوگوں کو یاد ہے نمبر ایک اچھی بیوی اچھا آپ جیسی جب ایسی حدیثیں آتی ہیں اس کو آپ کو حق ہے آپ کو الٹا کرنے مثلاً اگر قرآن کہے کہ مومن مردوں پر نماز واجب ہے تو عورتوں پر بھی تو ایسی طرح اچھا شہر لیکن حدیث میں بہرحال اچھی بیوی نمبر دو اچھی سواری معصومین کے گھوڑے اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑوں کے مرسیڈیز یا فراری یا لمنگانی کیا کیا ہوتے تھے گاڑیوں کے نام تو مجھے پتہ ہی نہیں اس زمانے کے گھوڑوں کے اعتبار اچھا مکان امام کسی کے گھر میں جاتے ہیں مکان اس کی ایسیت کے اعتبار سے کم ہے امام کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہماقت کی ہے جو اس مکان میں زندگی گزاری میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ موضوع کہیں سے کہیں جا نمبر چار اچھا پڑوس اچھی سواری اچھا مکان اچھا اچھی بیوی اور اچھا پڑوس یہ حدیث ایک طرف دوسری طرف وہ مشہور حدیث جس میں تین چیزیں پڑھی جاتی ہیں چوتھی چیز کم پڑھی جاتی ہے لیکن وہ بھی ہے بعض کتابوں پیغمبر کا جملہ کہ جبرائیل میرے پاس آتے تھے جب بھی آتے تھے جب بھی آتے تھے چار چیزوں کی اتنی تعقید کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ چار چیزیں واجب ہونے والی نمبر ایک جب بھی آتے ہیں نماز شب نماز شب نماز شب واجب نہیں امت پہ واجب نہیں کم از کب لیکن جبرائیل جب آتے ہیں نماز شب نماز شب نماز شب کا ذکر ضرور کرتے مفاتی علجنہ میں سیدہ رشتی کا واقعہ آئے جو ایک زمانے میں میں نے بہت پڑھا کہ جب ایک مومن نے امام کو مدد کے لیے بلائیا اور امام آئے تو آکے یہ فرمایا کہ نماز شب پڑھا کرو نماز شب پڑھا کرو نماز شب پڑھا کرو امام بھی وہی جملہ دور آ رہے ہیں لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یہ پیغمبر جو ہیں وہ امام زمانہ سے بہت پہلے گزرے ہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں جب جبرائیل آتے ہیں اتنا کہ مجھے لگا کہ چھٹی نماز واجب ہونے والی ہے نمبر دو جب بھی آتے ہیں مسواق کی اتنی تاقید کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسلام میں یہ لفظ میرا جیسے اسلام میں غسل جنابت مثلاً واجب تو یہ مسواق بھی واجب ہونے والی ہے روزانہ کل ایک جملہ میں نے کہا تھا اس کو آت پورا کر رہا ہوں کہ اور یہ میں اپنے اس تجربے کی بنا پہ بنا پہ کہہ رہا ہوں جو بیماریوں کی وجہ سے مجھے دنیا مر کے ڈاکٹر سجن اسپیشلیس سب سے ملاقات کا موقع ملتا لوگ ہمدردی میں آتے ہیں مجھے نہیں چاہیے کسی کا میڈیکل ایڈوائز ریکن لوگ ہمدردی میں آتے ہیں مولانا یہ بھی کر کے دیکھ لیجے تو خلاصہ یہ ہے کہ اس تجربے کی بنیاد میں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نوے فیصد بیماریوں کی جڑ آج کل ویسے تو حدیث میں ہے کہ تمہارا پیٹ تمہارا میدہ تمہارا اسٹمک یہ بیماریوں کی جڑ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان اپنے قبر اپنی دانتوں سے کھو دوتا یہ عربیہ کا ایک محاورہ بھی ہے لیکن امام کی حدیث بھی کھانے پینے کی بھی لیکن آج کل جو بیماری ہے نمبر ایک وہ جو ایک ٹینشن ڈپریشن انزائیٹی نائنٹی پرسن بیماریاں اس کی وجہ سے اس کو آپ دور کر لیں کل بات آگئی کہ کیسے دور ہوتا ہے اور ایک مجلس میں اور آئے گی نوے فیصد بیماریاں یا ختم ہو جائیں گی یا بہت کم رہ جائیں گی اور نمبر دو یہ میں ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں بڑی موتبر ریسرچ نمبر دو ہے دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف نہ کرنا اگر یہ دانت صحیح اور باقاہ ایدہ آج کل یہ نہیں کہتے کہ آپ صبح پیس کر لیں تو بس ہو گیا نہیں طریقے بتائی جاتے ہیں کہ صحیح طریقہ اس کا کیا چلے میں تفصیل میں نہیں جا رہا یہ آج کی ریسرچ ہے کہ نوے فیصد بیماریاں وہ موہ کے ذریعے سے جسم میں جاتی ہیں اور موہ کے ذریعے اس طرح جاتی ہیں کہ دانتوں کی صحیح صفائی چودہ سو سال پہلے کی حدیث پڑھ رہا ہوں اتنا 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 جب جبرہیل آتے ہیں ایک تاقید کرتے ہیں مسواق مسواق تیسری چیز یہ شاید آپ کو ذرا سی پھر ایک ہندی کا لفظ ہے شاید ہمارے یوپی میں گھر کی عورتیں بھی بولتے ہیں شاید یہ آپ کو کھل جائے جو آپ ہیں آپ جو میرے سامنے کہا جب آتے ہیں بیوی کا اتنا حق اتنا حق اتنا حق بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ قرآن میں ایک آیت آنے والی ہے کہ بیویوں کے سامنے اوف بھی نہ کرنا آجا بہت سارے لوگ تو وہاں already اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس اس کی تفصیل میں کیونکہ وقت بہت میرے ہاتھ سے نکل گیا آئیے چوتھی چیز اور چوتھی چیز پڑوسی کا حق جب بھی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں پڑوسی کے بارے میں اتنی تاقید کرتے ہیں کہ مجھے یہ در لگا کہ کہیں یہ حکم نہ آجائے کہ جب تم مرو گے تو تمہاری جائداد میں بھی پڑوسی کا حق شامل ہے باپ کو باپ کی موت پہ بیٹے کو حق ملتا ہے بیٹی کو حق ملتا ہے مرنے والے کی والدین کو حق ملتا ہے کہ پڑوسی کو بھی جائداد میں حق دیا جائے اتنی تاقید کرتے ہیں کہ جیسے تمہارے مال میں بھی وہ تمہارا شریک ہونے والا تو اب یہ جو روایت ہے اس کے الفاظ بہت توجہ طلب ہیں جس میں آخری چیز آتی ہے یہ پڑوس اتنا حق اتنا حق اور یہاں پر ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن اس کو چھوڑ دیجئے تو یہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم اور جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی اس کے لفظ کو دورا دوں مومنن کانا اور کافرہ آپ کا پڑوسی مومن ہے تب بھی اس کا حق ہے آپ کا پڑوسی کافر ہے تب بھی اس کا حق چنانچہ انبیاء کو یہ بہت جستجو ہوتی تھی کہ جنت میں اللہ کسی ہمارا پڑوسی بنائے گا بھئی یہاں کا پڑوس تو اتنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تھوڑا ہے بھی تھوڑا نہیں بھی مگر جنت کا پڑوس تو اللہ بنائے گا نا کہ بھئی یہ آدمی یہاں رہے گا یہ آدمی اس جگہ پہ رہے گا یہ آدمی وہاں پہ جو پلوٹ ہیں یا مکانات ہیں اس کی تقسیم تو اللہ کرے گا نا تو نبیوں کا ہے تو حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ صرف اس لیے اس کو مختصر کر کے دور آ رہا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو یہ چیزیں بار بار سنانا پڑتی حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک بار پوچھا یا اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون پہلے سے معلوم ہو جائے دنیا میں پتا چل جائے میسم تمار کا جملہ یاد ہے نا جب مولا نے بتایا تھا میسم تمار تمہیں اس درخت پر سولی دی جائی تو وہ ہر ہفتے ایک دن آتے تھے اس درخت کے نیچے پانی مانی بھی دیتے تھے اور جس کا مکان قریب میں تھا عمر ابن خریس اسے کہتے تھے کہ میں ان قریب تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں ذرا میرا خیال کرنا اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا شاید میسم یہاں کوئی مکان خریدیں گے کوئی زمین خریدیں گے یہ کیا پتا تھا کہ وہ اس درخت جو پر سولی پر رٹکائے جائیں گے اور یہی پر ان کو دفن کیا جائے گا تو پڑوسی میں وہاں انبیاء سے آگیا مولا کے اس عظیم صحابی پر میرا پڑوسی کون ہوگا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا کہ موسیٰ عام آدمیوں کو تو یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی لیکن نبی اور ایسے عظیم نبی موسیٰ علالعظم انبیاء میں سے ایک اور اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں شاید پیغمبر اسلام کا تذکرہ اتنا نہیں ہے بلکہ شاید کہ یقیناً اتنا نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ کا ذکر میں ان کو پیغمبر سے ترجیح نہیں دے رہا میں ان کو اہمہ پہ ترجیح نہیں دے رہا لیکن ان کو اتنا بھی نہ گرائی ہے جو شاعری میں آج کے لوگوں نے گرائی ہے کہ وہ فلان شہر میں تمہارے شہر میں نہیں وہ فلان شہر کے اندر وہ جو بازار میں قصائی کی دکان کرتا ہے وہ تمہارا پڑوسی تو اب یہ ہے کہ بعض اللہ کے بہت نیک بندے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ بھی سمجھے کہ ہوگا یہ کوئی ولی خدا انتہائی عبادت گزار انتہائی متقی انتہائی پریزگار لیکن دنیا والوں کے سامنے قصائی کی دکان اس نے کھل دی گئے وہاں پہ دو قدم پہ نہیں تھا خاصا دور جانا پڑا اس شہر گئے بازار میں گئے پہلے تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اس کو باہر سے دکان میں وہ کیا کر رہا ہے وہی جو عام لوگ عام دکان دار کرتے ہیں کوئی خاص چیز اس میں نظر نہیں آئی اسی طرح سے گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہا ہے جس طرح ایک اور قصائی کرے گا ویسے اس کا طریقہ سوچا کہ شاید یہ دکان بن کر کے گھر میں جاتا ہوگا وہاں پہ کوئی خصوصی عبادت کرتا ہوگا اس کے بعد گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں کوئی جانے والا نہیں ہے مجھے قیام کرنا ہے پرانے زمانے میں یہ بہت پرانا زمانہ ہے بہت چودہ سو سال کا لفظ غلط ہے موسیٰ کا زمانہ کوٹل و مسافر خانے تو اتنے نہیں ہوتے ضرورت بھی نہیں کسی گاؤں میں یا شہر میں ایک مہمان پہنچ جائے ہر آدمی اپنا گھر کھل دیتا تھا کہ آؤ میرے مہمان بنو جو سنت آج کل آپ کو مشی میں نجف سے کربلا کے بیچ میں نظر آتی اور ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں گاؤں میں چالیس سال پہلے تیس سال پہلے تک یہی طریقہ وہ تو بہت پرانی بات ہے کہا کہ آئیے میرا گھر حاضر آپ کو ایک رات قیام کر رہا ہے میرے گھر چلیں یہی چاہتے ہیں تو جائیں اس کے ساتھ دیکھیں گھر جا کے کیا کرتا گھر گئے اس کے ساتھ گھر جاتا ہی نہ اس نے وضو کیا نہ اس نے کوئی خاص واجبات ترک نہیں ہو رہے ہیں وہ تو اس زمانے میں ہر آدمی کرتا تھا لیکن کوئی خاص بات صرف یہ دیکھا کہ ہاں گھر آیا گھر آیا مجھے بٹھایا اور فوراں دوسرے کمرے میں گیا تھوڑی دیکھ کھڑ پڑ کھڑ پڑ کی آواز آئی پھر باہر آیا اور ہستا ہوا باہر آئے پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکرات نظر آئی قصائیوں کے چہرے پہ مسکرات ذرا کم ہی ہوتی وہ ایک طرف لیکن جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سا لیے دیے رہتے ہیں ذرا سیریس ٹائپ لیکن مسکراتا ہوایا حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیوں مسکراتا رہے ہو کہا کہ یہ ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے لیکن بتاؤ تو سیریس کمرے میں کیا چیز ہے کہا کہ اس میں میری بوڑھی ماں اور وہ جو ہے اس وقت پیچاری بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی تو میں صبح دکان پہ جانے سے پہلے اس کے سارے کام کرنا اس کو واش روم لے جانا ٹوائلیٹے جانا ہاتھ مو دھولانا وہ سارے کام کرتا ہوں دوپہر کو جب دکان بند ہوتی آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں دوپہر کو پہلے تین چار گھنٹے اس وطہ کے خدمت کرتا ہوں شام دکان بند کر کے پہلا کام یہی کرتا ہوں کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک بڑی بات تھی ہاتھ پاؤں چلتے ہوں والدین کے تو تو ان کا حق ادا کرنا آسان لیکن اگر کوئی پہج ہو جائے ڈیسے بیل ہو جائے بستر پہ جائے اور پرانہ زمانہ ہے جب ویل کیئر بھی نہیں تھی آج کل تو پھر بھی ویل کیئر پہ چلا کے ایک آج دفعہ ان کو زیارت کرا دی عمرہ کرا دیا سمجھا حق ادا ہو گئے یہی رسول سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ میری ماں کو حج کا بہت شوق ہے اور وہ بھی ڈیسے بیل ہو گئے یہ چل نہیں سکتی تو میں نے اسے اپنے کنجوں پہ بٹھا کے پورا حج کرایا اب اس کا حق ادا کیا پیغمبر نے کہا تیری ماں نے تجھے پیٹ پہ نو مہینے اٹھایا تو اس نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا نو مہینے تو بہت بڑی مدد ہے ہمارے یہ تو یہ احسان مانا جاتا ہے کہ ویل چیئر پہ چلے ایک زیارت کرا کے آگے بس گویا بہت حق ادا ہو گیا تو یہ کہیں سے ادھر سے ادھر جو میں چلا جاتا ہو نا یہ پرابلم ہو جاتا ہے واپس آئی کہ اب یہ ماں کی خدمت صبح دو پہر شام اپنے کام کچھ نہیں کی آتے ہی گھر میں دن بھر دکان پہ بیٹھا ہے آئے جائے نہائے کھائے پیئے کچھ نہیں کہا لیکن ٹھیک ہے خدمت بہت بڑی بات ہے ہستے ہوئے کیوں ہیں کہا کہ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے بوڑے آدمیوں کا دماغ توہین آمیز کوئی لفظ اس نے نہیں کہا میں جو جملے کہہ رہا ہوں شاید جلدی کی وجہ سے توہین آمیز بن جائے بوڑے آدمی ہیں سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے کے ایک ایسی دعا کرتی ہے کہ مجھے تو ہنسی آ جاتی موسیٰ نے کہا کیا دعا کرتی کہا وہ دعا کرتی ہے خدا بندہ یہ میرا بیٹا اتنی خدمت کر رہا ہے تو اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا کہا موسیٰ جیسا نبی کلیمِ خدا جن پر تورات نازل ہو رہی ہے اور اللہ درخت کے ذریعے براہرات بات کر رہا ہے کہا مجھ جیسا ایک معمولی قصائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی خالی زیارت کبھی کروں پڑوس حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں آپ تو میمان تھے کہا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ اسے ایک جملے نے بتا دیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا یقیناً تو حق رکھتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے ماء اور با یہی شوق حضرت عیسیٰ کو ہوا آج کی مجلس سمجھئے ہو گئی پڑوس پر اگرچہ ایمان کے تقاضوں میں آ رہا وہ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا اب دیکھیں سارے درجہ اول کے انبیاء ہیں انبیاء میں درجہ ہیں نا تلکر رسول فضل نہ بازہ ہم بازہ یہ جو ٹوپ کے انبیاء ہیں پانچ ان کے اندر یہ حضرت عیسیٰ بھی معمولی نبی نہیں ہے یہ کہنا اس لیے پڑھتا ہے کہ ہمارے ہاں شعر شاعری قصیدے کبھی عام گفتگو میں نبی کو ایک عام مومن سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تو حضرت عیسیٰ عظیم ترین انبیاء ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا خدا بندہ جنت میں میرا پڑھوسی کون بنے گا یہ دونوں انبیاء وہ ہیں جنہیں بہت ٹف ٹائم ملا حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم میں بھیجئے گئے کہ جو اس نا پریشان کرنے والی قوم تھے کہ واقعا حضرت موسیٰ اگر وہ آسا لے کے ڈنڈا لے کے نہ جاتے تو وہ تو تبلیغ کر ہی نہیں سکتے اور دوسرا حضرت عیسیٰ بعض وجوہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ کا جو ٹف ٹائم ہے وہ بھیان کرنے کا موقع نہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں ان کو بھاسی دے دی گئی اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تو اتنا تبلیغ میں قربانیاں دینے والا نبی خدا بندہ جنت میں میرا پڑھوسی کون ہو کہا وہ فلا جنگل میں وہ ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑھوسی موجود ہے وہ کوئی شہر نہیں ہے کوئی بازار نہیں ہے کوئی دکاندار نہیں ہے فلا جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑھوسی اب حضرت عیسیٰ چلے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی خیال وہاں جائیں گے کوئی بہت مقدس ہاتھ میں بیٹھا ہوگا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا ہاتھ میں ہزار دانے کی تسبیح ہوگی چہرے پر صحیح نور ہوگا وہ فراڑیہ اور دھوکے باز نہیں جیسے پیر بن کے بیٹھتے ہیں نہیں صحیح معنوں میں اور نماز روزہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو جیسے کل ایک جملہ میں نے کہا روحبانیت رائج ہو چکی تھی سو سو سال لوگ جنگل میں عبادت کرتے جملے سے آپ تاجب میں نہ پڑھیں کہ جنگل میں جا کے کیوں ڈھونڈ رہے متقی اور پریزگار اس زمانے میں جنگل ہی میں ملا کرتے تھے تو گئے وہاں پہ وہاں گئے جنگل میں پہنچے وہ جو درات اللہ نے بتایا تھا اب آج کل تو آپ کو وہ گوگل بتاتا ہے نا کہ ادھر جائیے تو لوکیشن یہ ہے تو آپ لوکیشن بھیج دیتے ہیں سمارٹ پون پہ وہاں وحی الہی سے لوکیشن تھی وہاں پہنچ گئے پہلے تو وہاں کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے مثلا عبادت خانہ جس میں راہب رہتے ہیں کچھ نہیں دوسرا وہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آرہا ہے نظر آرہا ہے مگر جو ذہن میں تھا درات کے نیچے ایک بوڑی عورت پڑی اب یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن چوہ کہ روایت میں ہے اور بات سمجھانے کے لیے شکل کے اعتبار سے بھی انتہائی بس صورت اب اتفاقا جو کہ آج میں یہاں میرا ایک مجھگلہ ہے نا آنے سے پہلے آیت اللہ السلسانی کی کتاب پڑھ رہا تھا ایسے ہی ان کے مسائل کی کتاب یہ ہم لوگوں کا شوق ہے آپ کا شوق ہوگا ٹی وی پر رامے دیکھنا یوٹیوب پر کلپ دیکھنا کوئی نوویل پڑھنا ہمارا یہ شوق ہے تو اسی میں پہلا ہی جملہ یہ تھا یہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے چاہے وہ خوبصورت ہو اور قبیہ نہ چاہے بس صورت یہ فقی مسئلہ بھی آیا کہ بعض سے لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں نا کہ جی اس کو ہم دیکھیں گے تو کیا برا خیال دل میں پیدا ہوگا جو ہوں گے بھی وہ برا خیال بھی بھاگ جائیں پھر بھی حرام حرام وہ عورت بہت بڑی بھی نہیں جوان بھی نہیں ادھیل عمر ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت بس صورت ہاتھ اور پہر دونوں میں وہ اپاہج ہے ڈیسیبیڈ زمین پہ پڑی ہے بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں اور اندھی بھی ہے تو حضرت عیسیٰ کے تو ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ ایسی کوئی شخصیت میری پڑوسی بنے گی وہ تو دھون رہے وہ کہاں ہے وہ نمازی مسئلہ بچھا ہے تذبیحات میں لیے ماتب اس زجدے کا نشان اب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس عورت نے ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی خدا میرے ہی پاس آپ کو بھیجا گیا اب حضرت موسیٰ چھوکے تو تو اندھی بھی ہے اور اگر آنکھوں والی بھی ہو تو تجھے کیا پتا کس نے بھیجا اور کس کے پاس بھیجا کہا اے نبی خدا جس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اب حضرت عیسیٰ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عورت کا رضبہ بہت بلند اب اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک عجیب بات محسوس کی کہ اتنی دیر میں ہی جو چار پانچ منٹ وہاں لگے ہوں گے عورت کی زبان پر ایک ہی لفظ بار بار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے شکرا للا خدا وندہ تیرا شکر خدا وندہ تیرا شکر خدا وندہ تیرا شکر میرے ایک استاد نے جب میں نے حوضہ علمیہ میں تعلیم شروع کی تھی تو میں بھی بہت چھوٹا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب بہت شدید گرمی آؤں تو ہمیشہ تھنڈا پانی پینا اور جب یہ تھنڈے پانی کہ جب ایسے بھی آج کل ڈاکٹر منہ کرتے ہیں کہ اتنا نہیں اور روم ٹپنیچر میں نے پوچھا کیوں کہا اس لئے کہ انتہائی شدید گرمیوں میں گلہ سوک رہا اور تھنڈا پانی دل میں جائے گا تب جو شکرن للا تمہاری زمان پر آئے گا وہ دل سے نکلا ہوا ہوگا تو دل کے ساتھ شکرن للا کہنا اس کا اندازی کچھ اور ہوتا ورنہ اٹھتے بیٹھتے تھنڈ کیو شکرن یہ تو ہر آدمی عادت کے تحت کہتا اب یہ اس پر بھی میں بہت بات کر سکتا ہوں لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کل ویگ ڈے ہے آپ کے گھروں کے جا کے صبح آفیس میں بھی جانا ہے تو میں بات مختصر کروں حضرت عیسیٰ نے اصل بات تو رہے گئی کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ میری جنت میں میرا پڑوس میں یہ عورت کیوں آئے گی اس میں کیا خاص بات اصل بات تو رہے گئی کہا کہ یہ شکرن لیلہ تو کہہ رہی اگر تو یہ کہتی کہ میں صبر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے وہ حضرت اسماعیل نے بھی کہا ستا جیدونی انشاءاللہ منہ صابرین گلے پہ چھوری چلائیے میں صبر کروں گا شکر کس بات پہ کر رہی مثلا ظاہری اعتبار سے اللہ نے تجھے کونسی نعمت دیئے بس شکل ہے اندھی ہے ہاتھ نہیں ہے لولی جسے کہیں گے پیر کام نہیں کر رہا ہے لنگڑی بھی نہیں لنگڑا بھی کچھ چل سکتا تیرے پاس ہے کیا جنگل میں پڑی ہے کس بات پہ شکر کہا یہ جو آپ نے لس گناہی ہے یہی تو اللہ کی نعمتیں ہیں میرے لئے انہی پر تو میں شکر ادا کر رہی ارے یہ کہاں سے نعمتیں بن گئیں کہا یا ربی خدا مجھے جب سے میں نے ہوچ سمال ہے ڈر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کبھی میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں اللہ نے مجھے بشکل بنا کے اس گناہ سے بچا لیا جو خوبصورت عورت کو کرنا پڑتا یا کر ہو جاتا میں نے اپنی بسورتی کو اپنے لئے ایک پلس پوائنٹ سمجھا کہ اس کی وجہ سے کسی کے ذل میں میرے بارے میں برا خیال نہ ہے اور میں بھی یہ سوچوں کہ میں کس کے بات جاؤں گی کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا اس نے مجھے نابینا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جو آنکھ والے کرتے ہیں اس نے مجھے لنگڑا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جہاں پہر والے دوڑ کے جاتے ہیں اس نے میرے ہاتھوں کو ناقص کر کے ان تمام شراب کجام آت میں میں بہتور مثال کہہ رہا ہوں ان تمام اچھا شراب تو آپ کے لئے مثال غلط ہے لیکن سمارٹ فون کا بٹن لیکن وہ جو ٹی وی کا بٹن وہ جو ریموٹ چلتا ہے جس میں گانے اور حرام فلمیں دیکھی جاتی ہیں آپ کہیں گے کہ وہ بٹن کا زمانہ گیا تو اب آنکھ سے ہوتا ہے نا تو آنکھ نہیں ہے وہ گناہوں سے بچ گیا ہاتھ نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا پیر نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا مجلس کے شروع میں جملہ میں نے کہا تھا دلوں میں ایمان داخل ہو جانا کافی نہیں ہے یہ تو پہلا مرالا ہے پھر ایمان پھیلتا پانچویں امام کی ایک حدیث یہ عورت پانچویں امام سے بھی کئی سو سال پہلے وہی بات کہہ رہی ہے جو ایمان کی حدیث میں ہے جو میں کل پڑھوں گا کہا خداوندہ میں شکر ادا کرتی ہوں تیرا کہ تُو نے مجھ سے ہر وہ چیز چھین لی جو مجھے گناہوں کی طرف لے جا سکتی تھی یہ ہے ایمان یہ ہے امتحان اللہ کہ اللہ جو مسئبتیں نازل کرتا ہے مومر یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کتنی ساری گناہوں والی چیزوں سے میں بچ جاتا ہوں بہت زیادہ کر دولت آدمی کے پاس ہے گناہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے اب آپ تو غربت کے مارے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں فاقہ بھی نہیں ہے جوب تھا وہ بھی چھوٹ گیا بزنس تھا وہ بھی فیل ہو گیا فلاں کو دیکھو ابھی مت دیکھو فلاں کو قیامت کے دیکھنا وہ کہا ہوگا اور تم کہا ہوگے اس لئے کہ تمہیں گناہوں کا موقع بھی نہیں ملا اچھا اب یہ بات میں کل تفسیر سے بتاؤں گا پورا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب میں تاکہ یہ موضوع اپنی جگہ مکمل ہو اور کل پھر یہ جو ہے کہ امتحان مصیبتیں شکر خدا حضرت عیسیٰ کی پڑوس میں یہ عورت پہنچی حضرت موسیٰ کا پڑوسی کون حضرت عیسیٰ کا پڑوسی کون لیکن جو پوری مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا ہے اب میں ڈر رہا ہوں کہ میں خود اس کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہوں مجھے خود ڈر لگ رہا کونسا جملہ نبی کی توہین حرام کہیں اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ انبیاء کی توہین تو نہیں بن رہا میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں اگر ایسا تحصر ہے تو غلط ہے لیکن کیا جملہ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے مطلب میں اور آپ بہت بڑی کامیابی ہمارے لئے ہوتی لیکن ہمیں وہ نہیں وہ نہیں ہمارا ہمارا جو مقصد ہے وہ اس سے آگے حضرت عیسیٰ کا پڑوس اب کیسے جملہ کہوں کہ توہین بھی نہ ہو پیغام بھی پہنچے توہین کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں حضرت آدم کا پڑوس نہیں چاہیے نہیں توہین ہو گئی ہمیں حضرت نو کا پڑوس نہیں چاہیے ہمیں حضرت ابراہیم کا پڑوس نہیں چاہیے ہمیں حضرت موسیٰ کا پڑوس نہیں چاہیے توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں حضرت عیسیٰ کا تمام انبیاء کا پڑوس نہیں چاہیے ہمیں تو پڑوس چاہیے رحمت للعالمین سید کائنات سردار انبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو ان کا پڑوس چاہیے ہاں ان کا پڑوس جس کو نہ ملے اسے ابراہیم کا پڑوس مل جائے وہ بھی بہت بڑی کامیابی موسیٰ کا پڑوس مل جائے بہت 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 لیکن ہمیں اصل میں پڑوس چاہیے اپنے رسول کا اور جہاں رسول ہیں وہاں پہ سارے اہلے بیٹھیں سب ایک ہی جگہ رہیں گے الگ الگ مکان نہیں ہے وہ تو امام زمانہ کے لئے روایت آئی ہے میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا ہوں لیکن اب جملہ آگیا تو سن لی کہ جب امام آئیں گے تو سارے معصومین بھی واپس آئیں ایک وقت میں دنیا میں چودہ معصومین جمع ہو جائیں گے لیکن یہ چودہ کے چودہ ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر جائیں گے مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں روایت میں یہ نام نہیں کہ معصومین میں سے کوئی ایک چلا جائے گا پاکستان اور کوئی ایک چلا جائے گا مثلا انگلینڈ اور کوئی ایک چلا جائے گا امریکہ اور کوئی ایک آسٹیلیا اور کوئی ایک جو ہے وہ میڈلیس اور کوئی ایک جو ہے وہ نجف یا کربلا بکھر جائیں گے چودہ معصوم ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے تب ہی روایت میں ہے کہ جب کبھی ایک معصوم دوسرے معصوم سے ملاقات کرنے جائے گا جائے گا اسی لئے جائے گا کیا لگا لگ شہروں میں اور وقت نماز آ گیا تو کیونکہ دونوں کا رضبہ برابر ہے تو جو بھی اس وقت قبلہ روخ بیٹھا ہوگا وہ نماز پڑھائیں گے اب فرض کیجئے کہ آٹھویں امام اور نوے امام دونوں ہیں نوے امام بیٹے ہیں لیکن اگر وہ قبلہ روخ بیٹھیں تو وہ نماز پڑھائیں گے ان کے والد آٹھویں امام ان کے بیچے نماز پڑھیں گے جہاں دو امام جمع ہو گئے تین چار پانچ ملاقاتیں تو ہوں گی نا آپس میں سوائے اس کے کہ اگر کوئی معصوم جمع ہوئے اور اس میں مولا موجود ہے تو وہ کسی بھی طرف بیٹھے ہوں مولا کو کوئی امام بھی نماز نہیں پڑھا سکتا جب امام نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہم کسی اور کے بارے میں کیسے سوچیں آپ لوگ دعا نہیں دے رہا ہوں بدعا نہیں دے رہا ہوں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں حدیث کی روچنی میں شاید فقیر ہی رہیں گے اور غریب ہی رہیں گے شاید نہیں یہ دعا نہیں دے رہا ہوں میں بدعا نہیں دے رہا ہوں آپ کو میں آپ کا انداز دیکھ رہا ہوں روایت یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے نا زمانے تو ان کے زمانے میں خرید فروغ یہ وہ سب کرنسی کیا چلے گی نہ ڈالر نہ پون کرنسی یہ چلے گی بھئی یہ گاڑی کتنے کی اس نے کہا یہ گاڑی پانسو درود کی یہ مکان کتنے کا کہ یہ مکان یہ ساتسو درود کا اور آپ حضرات جس طرح کا درود پڑھ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے یہ ساری چیز میری عادت نہیں ہے نا یہ آپ کو پتا ہے کہ میں درود نہیں پڑھواتا لیکن جب کبھی موقع آ جائے پڑھوانے کا تو پھر اس وقت اسی طرح پڑھا کریں واپس اصل موضوع پر کہ مولا جب کسی مجمع میں بیٹھے ہیں مجمع سے مطلب معصومین کا مجمع تو جائے سب سے پیچھے کیوں نہ بیٹھے ہوں لیکن نماز کا وقت آئے گا مولا کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا بجز رسول خدا اور اگر رسول بھی اس مجمع میں ہے تو پھر رسول نماز پڑھائیں گے علیوی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اگر جو ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام معصومین برابر ہیں اولونا وسطونا آخرونا کلونا لیکن پیغمبر ایک رتبہ لیکن مولا ایک رتبہ لے اچھا اب یہ ہے دنیا میں کہاں سے بات چلی تھے کہ دنیا میں معصومین کی جگہ الگ الگ ہوگی کب بعد زہور لیکن جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے پورا ایک ہی ایک سمجھے مکانات کی ایک لائنگ چلی جائے گی جیسے پہلے زمانے میں ایک مہلے میں ایک برادرے کے لوگ رہتے تھے سارے مکان ملے ہوئے یہ آج بھی پنجاب اور سندھ کے بعض دیہاتوں میں سارے تو اگر ہم رسول کے پڑوس میں ہیں تو گویا تمام معصومین کے پڑوس میں ہیں اور وہ درخت کے نیچے ہوں گے جو آج بھی مدینے میں ایک پلر ہے نا عمرہ تو آپ کرتے ہیں حش تو آپ کرتے ہیں تو وہاں بھی تو اب ہمیں چاہیے رسول کا پڑوس اگر وہ نہ مل رہا اور ابراہیم کا پڑوس ملا تب ہی غنیمت لیکن رسول کا پڑوس موسیٰ کا پڑوسی کون ہے موسیٰ کو پتہ چلا عیسیٰ کا پڑوسی کون ہے عیسیٰ کو پتہ چلا پیغمبر کا پڑوسی کون بنے گا مشہور ترین حدیث میں یہ چاردہ معصومین کی بات نہیں کر رہا ان کو میں پڑوسی نہیں کہوں گا تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں رسول کے ساتھ پڑوسی ہم اور آپ ہوں گے اور اگر آپ کو پیغمبر کا پڑوس بننا تو اس طرح سے پیغمبر نے پیغام دیا کہ عام طور پر حدیثیں جو ہیں وہ زبانی ارشاد فرمائی جاتی کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں صرف اشارہ کرتے ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے بھی کہتے ہیں اشارہ بھی کرتے ہیں تاکہ بالکل ذہن میں بات بھیٹ جائے ایسی ایک حدیث آپ کو یاد ہے دوسری میں یاد دلارہا ہوں جو آپ کو یاد ہے وہ کیا ہے صرف یہی نہیں کہا کہ علی میرے بعد مولا ہے ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا بھی اور پھر کہا من کنتو مولا فہاد علی ان مولا کانوں سے سنو بھی آنکھوں سے دیکھو بھی وہ تو آپ کو یاد ہے ایسی ایک اور حدیث سنی اور آج کی مجلس منزل مسائب پہ چلی گئی اور مسائب آج مختصر رہیں گے کہ آج کی مجلس میں میرے دو باتیں پورے ہو جائیں گے کل والے کل میں نے کہا تھا دو چیزیں تمام بیماریوں کی جوڑ ہیں ایک کل آ گئی تھی ایک آ جا گئی اور مسائب میں میں نے کہا تھا کہ یزید کی توجہ دو چیزوں نے مفضول کی ایک کل آ گئی ایک ابھی دو منٹ کے بعد آنے والی ہے تو اب وہ کونسی حدیث ہے پیغمبر نے مجمع کو دیکھا زبان سے ارشاد فرمائے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہیں دو انگلیوں کو پیغمبر مجمع کے سامنے مثلا پیغمبر نے اپنا پنجہ ظاہر کیا پھر تین انگلیاں موڑی دو انگلیاں تھی دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا اور کہا انا وقافل الیتیم کا ہاتین میں اور کسی یتیم کا خیال کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ مجمع کو دکھائیں دو انگلیاں دونوں کو ملایا اور پھر کہا کہ جنت میں وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا اسی کو تو پڑوس کہتے ہیں تو جنت میں رسول خدا کا پڑوسی موسیٰ کا پڑوسی ہمیں پتا چل گیا کون عیسیٰ کا پڑوسی پتا چل گیا کون ہے لیکن ہمارے رسول کا پڑوسی وہ ہے جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کا حق بدا کرتا ہے یا رسول اللہ آپ دنیا بھر کے یتیموں کا حق بتا رہے ہیں اپنے گھر کے یتیموں کو آ کے دیکھیں بہت مختصر آج بات رہے گی لیکن بہرحال پیغام وہی سے یہی سے ربط پا رہا ہائے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں اس طرح سے میرے ساتھ جیسے کہا ہاتین یہ دو انگلیاں آپ فرما رہے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کرتا ہے اتنے درجے اس کے بلند کرتا ہے اتنی نیکیاں اس کے نام آئے مال میں لکھتے ہیں تو یا رسول اللہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو اتنے نیکیاں ملتی ہیں کوئی یتیم کے رخصار پہ اگر تماشے لگا رہا ہے کوئی یتیم کی کمر پہ اگر کوڑے مار رہا جس امت کو اللہ کا رسول اس طرح سے یتیموں کے حق کا پیغام دے اس امت نے اسی رسول کے خاندان کے یتیموں پہ وہ ظلم اٹھایا کہ روایت کا یہ جملہ جو کل میں نے عادی روایت پڑھی تھی آج ہی آگا تخت خلافت پہ بیٹھا ہے حکومت کا اپنا ایک نشہ اور ایک غرور ہوتا شراب پی رہا ہے شراب کا اپنا ایک غرور اور نشہ ہوتا جوا کھیل رہا ہے جوے کا اپنا ایک نشہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اسے اہل بیت کی توہین بھی کرنا ہے تو توہین کا ایک طریقہ ہے کہ بالکل نظرانداز کرو جیسے تم پتہ ہی نہیں کون محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اس کے دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئے سوچنے والے کے لیے تو اب کسی مساہب کی بھی ضرورت نہیں پس ذہن میں یہ خیال لے کے آئی ہے کہ سارے کے سارے صاحبہ نے ایمان ان سب کی با افت و با عزت خواتین ہے لیکن اس طرح سے اگر ان کو لا کے بازاروں میں گھمایا جائے اگر آپ کے گھر کے خواتین کی چادر چھین کر بال کھول کے بازوں میں رسی باندھ کے بلوہ عام میں لا کے کھڑا کر دیا جائے غیرت مند یہی کہے گا کانچ زمین پھٹے اور میں زمین میں سما جاؤ لیکن کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند سجاد یہ امتحان بھی دے رہا اور وہی جملہ جو حضرت عیسیٰ کے واقعے میں آیا کہ زبان پہ شکر خدا ہے الحمدللہ اللذی اب لانا ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا ہر ایک کا امتحان لیا بھی نہیں جاتا وہ غیرت مند امام ہاں دکھ اور صدمہ تو ایسا تھا کہ پھر ساری زندگی اکبر کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے ازغر کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے ابباس کو یاد کر کے اتنا اپنے بابا کو یاد کر کے اتنا نہ روئے جتنا الشام الشام اور الشام کو یاد کر کے روئے وہ بات کا مرحل ہے ابھی جو امتحان دے رہے ہیں اس وقت سجاد کا صبر اور استقامت دیکھیں کل حدیث حضرت چوتھے امام کے بارے میں گزری لے کے اب یزید کی توجہ جو ادھر ہوئی تو اس نے ایک اور منظر دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ہاتھ ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گلے پر ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے یہ بچی کا یہ جو عمل اس نے دیکھا تو اب یزید بھی پوری توجہ ہو گئی اس طرح ایک مرتبہ کہا کہ بچی تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام فاطمہ ہے لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا اچھا تو ہے سکینہ یزید نے سکینہ کا نام تو سنا ہوا ہے اچھا تو ہے سکینہ یہ بتا کہ تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہیں اور ایک ہاتھ گردن پر کیوں ہیں کہا میری بہنوں اور پھپیوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا مجمع میں وہ گریہ کرنے والی خواتین جو اب تک ہجاب کو نہیں سمجھیں تین سال کی چار سال کی ننی بچی جس پر ہجاب مستحب بھی نہیں کہا لیکن میرے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ میں بالوں سے بھی چہرہ نہیں چھپا سکتی تو ہاتھ سے چہرہ چھپایا اچھا تو ایک ہاتھ گلے پر ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے ہم ایک مرتبہ تاریخ میں پیشے جاتے ہیں انیس اور بیس رمضان کی درمیانی رات ہے زینب نے دیکھا حدیرات کا وقت آ گیا میرا بابا ابن ملجم کی تلوار کے زہر کی وجہ سے ہے بہت تکلیف میں اور تلپ رہا ہے اور بار بار علی کی قیفیت جو بسر پر تلپنا ہے کوئی بیٹی برداشت کر سکتی عام بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی یہ تو زینب ہے زین اب گھبرا کے قریب آئے بابا کیا درد زیادہ ہے کیا تکلیف زیادہ ہے کہا کہ میں اپنے درد اور تکلیف کی وجہ سے نہیں تلپ رہا ہوں وہ تو سابر امام ہے سیدو سابرین میں تو اس لیے تلپ رہا ہوں کہ مجھے ابن ملجم کے کر رہنے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو رسیوں سے سختی سے باندھیا حسن کو بلا کہ لاؤ اور کہو کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کی جائیں جب تک کہ اسے آرام نہیں ملے گا مجھے آرام نہیں ملے گا مولا کوفے کے اندر ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرائیں اب آئیے شام کے اندر ننی سکینہ کا جواب سنیے اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں اٹھارہ گلے باندھیے جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلہ گھٹنے لگتا ہے میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھائیہ سجاد کا گلہ گھٹنے لگتا ہے بس ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا تیرے بابا تس سے بہت محبت کرتا تھا سکینہ نے کہا کہ ہاں کہا کہ اب اب میں محبت دیکھنا چاہتا ہوں یہ کہہ کہ ایک مرتبہ غلام کو اشارہ کیا شب عربعین آپ ایک جملہ سنیں گے وہ یہ جملہ اس سے ملا ہوا غلام آگے پڑا یزید کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا عربعین کے مسائب میں ہے کہ سجاد کو اس تخت پر جب بیٹھنے کی پیشکش کی تھی نا یزید نے سجاد نے گھبرا کے کہا تھا کہ اس تخت میں میں اپنے پیر نہیں رکھ سکتا ہوں یزید نے پوچھا کیوں کہا یہ وہی تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا سر رکھا گیا غلام نے وہ تشت نکالا جس کے اوپر کپڑا ہے کپڑا ہٹایا سکینہ کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ بابا کے سر کو آگوچ ملے یزید نے کہا نہیں میں تو دیکھنا چاہتا ہوں تیرا بابا تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے میں اس وقت مانوں گا جب یہ سر خود تیرے پاس آ جائے بس اتنا سننا تھا سکینہ نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے چہرے والا بھی گلے والا بھی کرتے کے دامن کو پھیلایا آواز لی بابا آج سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا راوی کہتا یہ جملہ سکینہ نے کہا حسین کا کٹا سر تش سے بلند ہوا ہوا میں تہرتا ہوا چلا سکینہ کی گود میں آیا اور سکینہ نے باب کی ہوتوں پہ ہوت رکھ کے فریاض شروع کر خدا وندہ حسین کی اس مظلومہ حسین کی اس معصومہ حسین کی اس مشکل کشا بیٹی سکینہ کا واسطہ اور سکینہ کے مسائب دیکھنے والے میرے خیرت منچوت اے امام کا واسطہ جن لوگوں نے گریہ کیا ہے یا کم از کم گریہ کرنے والوں کی شکل بنائی ہے انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ان کی حاجتیں پوری فرما ظہور امام میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا